بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلان اسلامی ٹوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبرک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج جمعیرات کا مبارک دن ہے یہ صرف ایک دن کا وظیفہ لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج جمعیرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ دو رکت نماز صلات الحاجات میرے بتائے ہوئے ترکے کار کے مطابق اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی اللہ تبرک و تعالی سے آپ مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا یہ وظیفہ آپ نے تب کرنا ہے یہ دو رکت نماز صلات الحاجات آپ نے تب پڑھنی ہے جب سجدہ کرنا ممنونہ ہو یعنی آج جمعیرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے دو رکت نماز کا یہ وظیفہ کرنا ہے میری وہ بہنر بھائی جو کہ بے اولاد ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہیں جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جنہیں کسی بندش کا مسئلہ ہے جنہیں کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے جن کے ہاں حمل نہیں ٹھہ رہا ہے بہت زیادہ پریشان ہیں کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں کوئی بندشی آ رہی ہیں تو یہ آج کا دو رکت نماز صلات الحاجت کا یہ طاقت ورہ عمل اگرہ کر لیتے ہیں تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اللہ تو برکو ویطالہ سے آپ جو بھی مانگیں گے میرا پاک اللہ آپ کو ضرور ادا کرے گا کیونکہ اللہ تو برکو ویطالہ کے پاس کسی چیز کی کبھی نہیں ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے ادا کروں جب ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو ہم اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں تو آج کا وظیفہ انہی خاص عمال میں سے ایک ہے تو یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جل سے جل اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بہنر بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ آج جمعیرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یہ دو رکت نماز صلات الحاجت کا عمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ عمل کرنا ہے جب یہ دو رکت نماز صلات الحاجت آپ نے پڑھنی ہے تو اس کی نیت آپ نے ہی کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ میری فلان حاجت ہے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میرے پاک اللہ تجھے ترے پیارے محبوب کا واسطہ میری اس حاجت کو پورا کر دیجئے آپ نے اللہ پاک سے پہلے یہ نیت کرنی ہے یہ دعا کرنی ہے دل دل میں پھر آپ نے یہ دو رکت پڑھنی ہے دو رکت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکت میں ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی صورت جہے وہ پڑھ سکتے ہیں دو رکتیں جیسے ہی آپ پڑھنے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے پہلے تین تیس مرتبہ تھرٹی تری ٹائمز آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے پھر تین تیس مرتبہ الحمدللہ پھر چونتیس مرتبہ اللہ خو اکبر آپ نے پڑھنا ہے یعنی شروع میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے یعنی تین تیس مرتبہ تھرٹی تری ٹائمز سبحان اللہ تھرٹی تری ٹائمز الحمدللہ تھرٹی فور ٹائمز اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانواری آپ نے سورت کاؤسر کی پڑھنی ہے سورت کاؤسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعتین کل کاؤسر فصل لیلی ربی کا ونہر انا شانیا کا ہوا الابدر اپنے ایک سو مرتبہ سورت کاؤسر کو پڑھنا ہے جیسے آپ سورت کاؤسر کو پڑھ لیں گے ایک سو مرتبہ آپ نے ساتھ ہی سجدے میں چلے جا رہا ہے سجدے میں جا کر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک تالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس طرح سے پکارنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یعنی اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تس سے تیرے رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں آپ نے سجدے میں جا کر ایک تالیس مرتبہ ساتھ کو پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں گے اپنا مقصہ اپنے ذہن میں رکھے تو اپنے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گرگرا کر حضور نبی پاک سلام کے صدقے سے حضور نبی فاطمہ سلام علیہ کا صدقے سے اپنے دعا کرنے جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا وہ سارا کچھ آپ نے حضور پاک سلام کو اور حضور فاطمہ سلام علیہ کو آپ نے پیش کرنا ہے اور ان کے صدقے سے آپ نے دعا کرنی ہے جس بھی مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لئے اپنے لپاک سے رو رو کر گرگرا کر دعا کرنی ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے مانگا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر بڑی سے بڑی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی یہ صرف ایک دن کا عمل ہے یہ اس عمل کو اپنے لازمی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کرنا ہے جزاک اللہ